موسیقی اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے نیچے دیے گئے ریڈ سبسکرائب بٹن کو کلک کر کے اور اس کے ساتھ والے بیل آئیکن کو ابھی کلک کرنا نہ بھولیے اس سے آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ریگولرلی ملتی رہے گی آپ نے ہی لوگوں کو اکثر ایسا کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں اور مشکل پرابلمز کو جلدی سے سالو کر لیتے ہیں جن کا دماغ بہت زیادہ تیز چلتا ہے وہی میٹس میں اچھے مارکس لا سکتے ہیں جبکہ دوستو ایسا بلکل بھی نہیں ہے بلکہ ہوتا ایسا ہے کہ میٹس کو اچھے سے سمجھنے والے کا تیز دماغ اپنے آپ بن جاتا ہے وہ انسان مشکل پرابلمز کو کافی آسانی سے سالو کر لیتے ہیں اور بھی زیادہ سمجھدار بن جاتے ہیں کیونکہ میٹس کرنے سے آدمی کا جو لوجیکل اینڈ ریزننگ پاور ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس سے آدمی کے سوچنے سمجھنے کی شمتہ کافی بڑھ جاتی ہے اور کوئی بھی انسان کافی آسانی سے ایسا کر سکتا ہے لیکن اسے بس تھوڑی سی پیکٹس کی ضرورت ہوتی ہے میٹس میں ہنڈرڈ آٹ آف ہنڈرڈ لانے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ میٹس کو ایک مجیدار سبجک سمجھیں اسے پیار کریں میٹس کے بیسی کانسپس کو اپنے ٹیچر یا گھر میں کسی بڑے سے اچھی سے سمجھیں اور جتنے کوشنز پاسیبل ہو اتنے کوشنز سالو کریں اور یہ ہمیشہ یاد رکھئے کہ سکسس اینڈ میٹس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتے ہیں تو آئیے دوستو اب میں آپ کو وہ مین ٹپس بتاتا ہوں تو دوستو پہلا ٹپ ہے کہ آپ فارمولا اینڈرڈ تھیورمز کے لیے ایک الگ سے کوپی یا ریجسٹر بنا لیجے اس سے آپ کبھی بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں ریوائز کر سکتے ہیں اور یہ چیز آپ کو ایکزام کے تائم میں بہت ہی زیادہ کام آئے گی آپ کبھی بھی کسی بھی ٹائم اس کوپی یا ریجسٹر کو اوپن کر کے تھیورمز اینڈ فارمولا کو یاد کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ریوائز کر سکتے ہیں ٹپ نومر دو ہے دوستو ایک بار آپ کے ٹیچر یا مینٹر کے سمجھانے کے بعد آپ یہ پوری کوشش کیجئے کہ اس چیپٹر کے سبھی بچے ہوئے کوشنز کو آپ خود سے ہی سالو کریں یہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ جتنے ہی زیادہ کوششنز خود سے سالو کریں گے آپ کو خود پر اتنا ہی کانفیڈنس آئے گا اس ٹاپک کو لے کر کے آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور بھی زیادہ سٹرانگ ہو جائے گی اور جب ایکزام میں اس ٹاپک میں سے کوئی بھی کوشنز چاہے جتنا مجھی گھما کر کے کیوں نہ پوچھا جائے آپ اس کو آسانی سے سمجھ کر اس کا آنسر دے پائیں گے اور اگر آپ ہنڈرڈ آٹ آف ہنڈرڈ سکور کرنا چاہتے ہیں میٹس میں تو ایسا کرنا بہت ضروری ہے ٹپ نمبر تری ہے اپنے سلی بس کو اچھے سرے سمجھے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کس ٹاپک میں سے کتنے مارکس کے کوشنز پوچھے جاتے ہیں ایسا کرنے سے آپ کی بہت ساری میند بچ سکتی ہے جیسے کی مان لیجئے آپ کسی ٹاپک کے اوپر ٹیوائز کرنے میں پورا ایک ہفتہ لگا دیتے ہیں اور بعد میں آپ کو معلوم چلتا ہے کہ اس ٹاپک میں سے صرف اگزام میں دو مارکس کا ہی کوشن آئے گا تو ایسے میں آپ کی بہت ساری میند ایک انیسرسی ٹاپک کے اوپر ویسٹ ہو جاتی ہے تو اس سے بچے اور ایک سٹیٹیجی کے ساتھ تیاری کریں ٹپ نمبر فور ہے فرنڈز سیمپل پیبرز کو سالف کرنا سیمپل پیبرز ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے خود کو اگزامز کے لیے مینٹلی پریپیر کرنے کا جتنا زیادہ آپ سیمپل پیبرز کو سالف کریں گے آپ میں اتنا زیادہ ہی کانفیٹنس آئے گا اگزامز میں اچھے مارکس لانے کے لیے تو دوستو اب ہے ٹپ نمبر فائف کی باری کبھی کبھی فرنڈز آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ کسی کوشن کو سالف کر رہے ہیں اور وہ آپ سے اس ٹائم سالف نہیں ہوتا تو ایسے میں آپ کی یہ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ سیم ٹائم میں ہی جلدی سے جلدی آپ کو وہ کوشن اپنے کسی ٹیچر یا کسی منٹر یا کسی فرنڈ کی مدد سے اسے سالف کروا لیجئے اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو وہ کوشن کل پر چھوٹ جائے گا اور وہ کل کبھی نہیں آتا وہ کوشن ہمیشہ ہی انسالف رہے گا آپ کے لیے مسٹری بنا رہے گا اور گلتی سے اگر وہ کوشن اگزام میں آ گیا تب تو بھگوان ہی مالک ہے ٹپ نمبر سکس ہے فرنڈز ٹائم مینجمنٹ میٹس میں چیمپئن بننا اور ہنڈرڈ آؤٹ آف ہنڈرڈ لانا اتنا آسان نہیں ہے آپ کو روج اس کے لیے میند کرنی ہوگی آپ کو روج میٹس پڑھنے کے لیے ٹائم نکالنا ہی ہوگا اینی ہاؤ آپ کو اپنے ایم کے ساتھ ایماندار بنے رہنا ہوگا تب ہی یہ سب کچھ پاسیبل ہے ٹپ نمبر سیونے فرنڈز کلین نیس آپ اگزام میں جتنی صفائی سے لکھیں گے اتنا ہی زیادہ آسان ہوگا آپ کے لیے اگزام میں بیٹر سکور کرنا ایکشلی اگزامینر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا آنسر آیا کیسے بٹ انفورشنٹلی ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک کوششن کو بہت زیادہ دھیان سے دیکھیں تو کوشش کیجئے کہ آپ اپنے پیپر میں بہت زیادہ کٹنگ اور اوورائٹنگ بلکل نہیں کریں گے پروپر مارجنز بنا کر کے لکھیں گے رف ورک کرنے کے لئے آنسر شیٹ میں سائیڈ میں ایک لائن کھیچ لیں گے اور اس کے اندر ہی صرف کیلکلیشنز کریں گے اور جہاں پہ آپ یہ لائن لکھیں گے اس کے اوپر لکھتے ہیں یہ رف ورک ٹھیک ہے آپ کبھی بھی اپنے کوششن پیپر کے اوپر رف ورک نہیں کریں گے اور آنسر شیٹ کے اندر یہاں پہ ہم لوگ آنسرز لکھتے ہیں وہاں پہ رف ورک نہیں کریں گے ایکشلی اس نے ایک بہت زیادہ کھچڑی بن جائے گی اور ایکزامینر بہت زیادہ کنشوز ہو جائے گا بور ہو جائے گا تو یہ پھر صحیح نہیں ہے آپ کے لئے ٹپ نمبر ایٹ ہے فرینڈز کی جیسا کی آپ بھی جانتے ہیں میٹس میں سٹیپس کے مارکس بھی ملتے ہیں تو آپ ہر سٹیپ کو دھیان سے اور اچھے سے صفائی کے ساتھ لکھئے اور یہ بھی دھیان رکھئے کہ آپ کوئی بھی سٹیپ سکپ نہ کریں تاکہ ایکزامینر کو چیک کرتے ٹائم کوئی بھی کنفیوزن نہ ہو اور وہ آپ کے مارکس نہ کٹے ٹپ نمبر نائن ہے فرینڈز فگرز اینڈ گرافز فگرز اینڈ گرافز ایسے کوششنز ہوتے ہیں جو کی آپ کو کافی آسانی سے مارکس دلوا سکتے ہیں آپ کو بس اتنا دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہو جیسے کی پینسل، ایریزر، شاپنر، سکیل، ایکسٹر آپ کو ایکزام میں یہ سب چیزیں کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے اور دوسرا کہ آپ کی کانسپٹس فگرز اینڈ گرافز کو لے کر کے کافی کلیر ہو جتنے اچھے آپ کے کانسپٹس ہوں گے اتنا ہی ایزیلی آپ فگرز اینڈ گرافز کو بنا سکتے ہیں تو اب ہے دوستو ٹیپ نمبر دس کی باری اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آسان کوشنز کو پہلے سالف کریں کوشن پیپر ملنے کے بعد سب سے پہلے اس کو پورے دھیان سے شروع سے لے کر کے انڈ تک پڑے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ ایسے کوشنز ملیں جو کہ آپ کو تھوڑے ڈیفیکٹ لگتے ہیں تو ایسی سوچیشنز میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ ان کوشنز کو پہلے سالف کریں جو آپ کو آسان لگتے ہیں جن کے آنسار آپ کو کافی اچھے سے آتے ہیں ان کو بعد میں کریں جو کہ ڈیفیکٹ ہیں آپ کے پاس آنسار دینے کے لیے ایک لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اور اگر آپ پہلے ڈیفیکٹ کوشنز کو سالف کرنے میں لگ جائیں گے تو آپ کو بہت سارا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا اور ایسے میں آپ ان کوشنز کو نہیں آنسار دل کر پائیں گے جن کے آنسار آپ کو کافی اچھے سے آتے ہیں تو دوستو پروپر ٹائم منیجمنٹ کیجئے دھیان سے پڑھئے دھیان سے آنسار دیجئے ایک سٹریٹیجی کے ساتھ آگے پڑھئے تب ہی آپ ہنڈرڈ آوٹ آف ہنڈرڈ لا سکتے ہیں میٹس میں تو دوستو کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو پلیز کمنٹ باکس میں لکھنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کا آنسار دے سکوں